اور ہمارے سماداتا کمار ابشیق ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کے ساتھ اتر پردیش کے منطری محسین رضا ہیں اب اتر پردیش کے منطری محسین رضا ہیں اب اتر پردیش کے منطری محسین رضا ہیں سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یا ان کے بیٹے نے یہ کس کی کاروائی پر ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور کس کے اوپر گولی چلوائی تھی اور کس کے لیے گولی چلوائی گئی تھی وہ ایک ان کے بھائی ہیں اور ایک مسلمان گوہار لگا رہا ہے کہ مجھے نیائے دیے جائے وہ ان کے سگے بھائی ہیں اور جو ان کا بیٹا ہے بیٹے نے ان اپرادیوں کو حائر کیا تھا وہ اپرادی کون تھے اپرادی اپرادی کو حائر کر سکتا ہے عام آدمی تو اپرادیوں سے کیا اس کا تعلق رہ سکتا ہے تو اس سے مان سکتا بھی سامنے آتی ہے نکل کر کہ ان کی مان سکتا کیا ہے اپنے چند آقاوں کو خوش کرنے کے لیے ہندو اور مسلمان کا بیان دے کر بار بار اپنی شائری میں بھی انہوں نے ہندوستان کا اپمان کیا ہندوستان کے تمام بڑے بڑے مہاپورشوں کا اپمان کیا ہے تو وہ شائری سے بھی صاف ہو جاتا ہے تو ان کی جو وچاردھارہ ہے جو سوچ ہے وہ تعلیبانی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصلحہ لہرانہ اگر اصلحہ رکھیں گے تو لہرائیں گے آپ رادیوں کو حائر کریں گے اور اسی بات کو لے کر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ان آتنکی اگر بندوق اٹھا رہے ہیں تو اپنے حق کے لیے اٹھا رہے ہیں تو آتنکیوں کو سمرتن کرتے ہی دیکھتے ہیں تو ان کی بیچاردھارہ ہے اور یہ جن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں اور جو جیسا وہ چاہتے ہیں بیان دیتے ہیں تو یہ تو اپنے آپ میں صاف ہو گیا ہے کہ یہاں یوگی سرکار ہے اتر پردیش میں نیائے کی سرکار ہے قانون کا راج ہے یہاں جو بھی اپرات کرے گا یا اپرات کرانے کا پریاز کرے گا اس کے خلاف کڑی سے کڑی ک کاروائی جو ہو رہی ہے یہ نیائے سنگت کاروائی ہو رہی ہے پرمانت سے اتنے بڑے مشہور شائر ہیں دیش کے لوگوں نے ان کو پڑھا ہے اور ان کے کہنے کو بھی تو لوگ جو باتیں یہ کہتے ہیں یہ بھی تو لوگ سنتے ہیں اس کا بھی تو اثر ہوتا ہے اگر وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ایک دھر وشش کے ہونے کی وجہ سے لوگ یہ بھی تو سنتے ہوں گے لوگ یہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے آج تک پر کہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں سگے بھائی کے ساتھ وہ بھی مسلمان ہے یوگی سرکار میں نے آئے مسلمان کو ہی مل رہا ہے اگر یہ ہندو اور مسلمان کی بات کر رہے ہیں تو ان کے بھائی کیا مسلمان نہیں ہیں انہوں نے جن کے خلاف افائی آر کرائی ہے جن کو یہ فسانا چاہتے تھے جن کو ان کا بیٹا فسانا چاہتے تھے انہوں نے گولی اپنے اوپر چلوائی تھی کس کیلئے چلوائی تھی یہ کیوں جھوٹی سڑیاں درچا گیا تھا اور اپرادیوں کے ساتھ ساٹھ گانٹ کر کے اگر اللہ نہ کرے کہیں ان کے بیٹے کو وہ گولی لگ جاتی تو یہ کہتے ہیں کہ ہندووں نے مار دیا ہمارے بیٹے کو یہ کتنی بڑی گھٹنا ہو جاتی تو گھٹنا کو بچانے کا کام ہماری پولیس کر رہی ہے نا اور جو اپرادی ہیں ان کو جیل بھیجنے کا کام کر رہی ہے لیکن وہی کوسل کشور منتری بن گئے ان کے بیٹے پر بھی بہت گمبیر آروپ لگے اور یہی اسی بات پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پھر منتری بنا دو جو بھی معاملے ہیں وہاں بھی جات چل رہی ہے اور ان کا معاملہ اپنا جو معاملہ تھا وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ان کا پریواری ہندو اپنے ہزمنڈ وائف کے بیچ کا کچھ ویواد تھا اس میں جات ہو رہی ہے ویفائیار ہوئی ہوئی ہے اس میں تو اپراد ہوا ہے باقاعدہ سڑک چلتے گولی چلی ہے کسی کو بھی مگولی لگ سکتی تھی اگر ان کے بیٹے کو نہیں لگی کسی اور کو لگ سکتی تھی اور ہائر کس نے کیا تھا پرادیوں کو تو یہ تو کام ہماری سرکار اور ہماری قانون کا ہے قانون روستہ کا ہے کہ ہم اس کو پرمارت کر کے اور جیل بھیجیں اور جو کاروائی ہو رہی ہے اس سے یہ پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں اور بار بار ہندو اور مسلمان کی بات کر کیوں رہے ہیں آپ اس دیش میں آپ نے اتی دن گزارے آپ کو لوگوں نے مہمہ منڈت کیا اب وہ سرکاریں نہیں ہیں جو تالیبانی ویچاردھارہ کے لوگوں کو مہمہ منڈت کرتی ہیں ہماری سرکار تو راشتوادی اور اکھنٹ بھارت کی سرکار ہیں ہم تو ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ جو لوگ دیش کے خلاف شاعری کریں جو ایسے منج پر جا کر ہندوستان کے اپنے تمام مہاپرشوں کو اپنی شاعری کے ذریعے افمانت کرنے کا کام کریں تو ہم تو مہمہ منڈت نہیں کرتے ہمارے پاس بھی تمام نیرد جیسے شاعر رہے ہیں اگر ان سے ہی سیکھ لیا ہوتا انہوں نے کرشن بہاری نور سے سیکھ لیا ہوتا انہوں نے ایک سے ایک اچھے اچھے شیر کہے یا وسیم بریلوی صاحب سے سیکھ لیتے ہیں پروفیسر وسیم بریلوی بھی بہت بڑے شاعر ہیں کبھی کوئی کنٹروورشیر شاعری نہیں کی انہوں نے آخر منور رانہ صاحبی کو کیا ایسا سوجھا اور آپ نے کیا شکشہ دی ہے اپنے بچے کو یہ پوری مسلمان قوم نے دیکھا ہے اور اس کی وجہ سے پورے مسلم سماج کو شرمسار ہونا پڑ رہا ہے کہ آپ اپنے بھائی سے کچھ جاگیر چھننے کے لیے تھوڑا سا ایک ٹکڑا چھننے کے لیے اس کو جیل بھیجوانا چاہتے تھے ان کے لوگوں کو اپراد میں جھوٹے اپراد میں فسا کر آپ جیل بھیجنا چاہتے تھے یہ شدرن ترچہ تھا اور آپ اتنے ودوان شاعر ہیں اور آپ بائٹ کر کہتے ہیں کہ میرا بھائی غلط ہے تو اگر ایک بھائی اپنے نیائے کے لیے سرکار کے پاس آیا ہے اور اس کو قانون سمبت نیائے ملنے جا رہا ہے تو اس میں ہندو اور مسلمان کہاں ہو گیا آپ کا بھائی کیا ہندو ہے آپ یہ مانتے ہیں کیا تو ہمارے ساتھ تھے محسن رضا back to studio اور یہاں پر ہم رکھیں گے ایک چھوڑ اس بریک کے لیے بنا رہا ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی آج تک ہمارے ساتھ دیکھتے رہا ہے